اسلام علیکم جی اس ٹائم پہ ہم شاردہ میں موجود ہیں اور آج کا ہمارا جو مشن ہے وہ ہے اڑنکیل جانا یہ نیو یر کا ہمارا ٹرپ ہے اور میرے ساتھ ہیں بکار صاحب بتائیں جی کشمیر کیسا لگا آپ کو جی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے ہوں اچھا آج ہم ہیں شاردہ میں موجود یہاں پہ بہت خوبصورت موسم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھائیں ان کو اوپر برف پڑی ہوئی ہے اور بہت ٹھنڈ ہے بہت مزہ آ رہا ہے تو آج ہم نے یہاں سے اڑنکیل کے لئے نکلنا ہے تو چلیں جی کچھ شاردہ کے آپ کو ڈرون شارٹس انجوائے کریں اس کے بعد ہم انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں موسیقی 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 تو اچھی بات ہے ویسے کہ یہاں پہ دو تین گھنٹے لائن ہوتی ہے ابھی ہم نے ڈولی کراس کی ہے ہم صبح صویرے نکلے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ رشناو اور بالکل رش نہیں تھی وہاں سے پہلے بندے ہم ہی آئے اور ویسے یہاں پہ اگر آپ آئیں لیٹ پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اب ہماری تقریباً تیس سے چالیس منٹ کی ہائیکنگ ہے ابھی فیلال سیڑھیوں پہ ہم چل رہے ہیں آگے سے پھر جنگل شروع ہو جائے گا جو اس نے ہم سے ٹکٹ لیے ڈائی سو روپے لیے آنے جانے کا تو ہم دو بندوں نے پانچ سو روپے دیا ہے ڈولی کا جوتوں کے بارے میں بتائیں یہ جوتیں ہم نے شہرداد سے خریدی ہیں آپ نے لوگ اور سے بلکل چھوپنگ نہیں کرنی یہاں بھی آئیں یہاں سے اچھے جوتیں ملیں گے اور سستے ملیں گے کتنے کے لیے ہیں آپ نے یہ جوتیں ہمیں سرف اور سرف آٹھ سوڑ بے کے خریدی ہیں چیک رہے ہیں کیسے ہیں جوتیں اس کا سوڑ چیک رہے ہیں تو جی باکار صاحب جوگرز میں آئے تھے رام نے ان کو یہاں سے ہائیکنگ والے وارٹرپروف جوتے آٹھ سو روپے میں لے کے دی ہاتھ راستا ہوگیا بھی انشاءاللہ بھی ہم جو برف والا کورے والا راستہ ابھی وہ شروع ہوگا تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں پانی نہیں ہے اس ٹریک پہ تو پانی ساتھ لانے لانا ضروری ہے باقی ہم پیک ہیں کیوں جی باکار صاحب ہاں جی یہاں پہ ہمیں امید ہے اچھی کہ تھوڑا سا کیچر وغیرہ ہوگا پانی پسلن ہوگی کچھ سلپی ہوگا برف ہوگی لیکن یہاں پہ ایسا ابھی کوئی سین نہیں ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ برف نہیں پڑی یہ پیچھے اوپر علاقے میں بڑا فہر لیکن ہی دیر ابھی نہیں پڑی تو باقی اب چارنے اوپر پہنچ کے پھر آپ سے بڑھانا کریں تو جی اس ٹائم پہ ہم اڑنکیل کے میدان میں گھوم رہے ہیں تو بڑے خوبصورت بیوز ہیں یہاں کہ برف نہیں ہے انفورچنیٹلی ہم یہی سوچ رہے تھے برف ہوگی لیکن اب میں نے جو اندازہ لگا ہے نا کہ یہاں پر آپ آئیں اور اڑنکیل میں ہی رہیں میں نے یہاں پہ چارجز وغیرہ پوچھے ہیں کافی مناسب ہے نا نیچے جو ہے فائدہ نہیں ہے شاردہ یا کیرن وغیرہ میں رہنے کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ یہ زیادہ اچھی ہے اور بندہ آئے یہاں پہ رہے ہیں اور جو روم پرائزز ہیں یہاں پہ جو نارمل جہاں پہ روم ہوتے ہیں بغیر ہیٹنگ کے وہ ہیں پچی سو سے تین ہزار روپیا پر نائٹ ہے اور جو ہیٹر وغیرہ ہے وہ چار ہزار سے اوپر ہی ہیں چار ہزار پانچ ہزار تک ہیں لیکن برف ہو تو تب ابھی جو ہے بس ٹھیک ہے مطلب وہ ویوز نہیں آرہے جو ہم سوچ کیا تھے تو جی یہ ٹرپ ہم کر رہے ہیں ایک میرے دوست کی کمپنی ہے ایم سی ٹریول آگ اسٹرگرام پہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اس کمپنی کے ساتھ آئیں میں اور وکار اور کافی اچھا ان کا سیٹ اپ ہے کافی انجوائی کیا ہم نے اور میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک آدھ ٹرپ کیا ہے تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ کشمیر آ رہے تھے تو ایک دفعہ پھر میں نے انہی کے ساتھ ٹرپ کرنا مناسب سمجھا تو ان کا لنک ڈسکپشن میں ہے انسٹرگرام کا میں آپ کو دے دوں گا اکاؤنٹ آپ ان سے فالو کر سکتے ہیں اگر آپ نے جانا ہوں پوچھ لیں اچھا ٹرپ کرواتے ہیں مطلب ریلائیبل کمپنی ہے میں خود دو تین دفعہ آ چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے ابھی آپ کو اڑنکیل کا گاؤں دکھاتے ہیں لکڑی کے گھر اور بڑا زبردست مولے ہیں موسیقی 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 تو ادھر برف ہے کافی زبردست محول ہے گروپ پیچھے جو ہے گانے شانے ہونا لگائے میں تھوڑا سائٹ پہ آگئے ہوں برف دیکھنا ہے تھوڑا سا آدھا گھنٹے کی آپ ہائک کریں گے آپ ادھر آجائیں گے ادھر سروج نہیں لگتا بڑے مزے کی برف ہے تو جی یہ تھا اڑنگ کیل کشمیر میچے برف نہیں تھی لیکن چلو ہمیں اوپر برف مل گئی اور جیسے آپ ویوز دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت ویوز ہیں اگر فوٹوز دیکھنے اس جگہ کے تو میرے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریں وہاں پہ میں ریگولر فوٹوز زالتا ہوں جی وقار صاحب کیسے آپ کا پہلا ٹرپ تھا کشمیر آئے آپ کیسا لگائے ہمیں امید نہیں تھی برف کی لیکن جب ہم اوپر پہنچے ہیں یہاں اوپر آئے ہیں ٹوپ پہ تو یہاں پہ برف گیڑی ہوئی ہے پہلے ہمیں تھا کہ صرف اوپر برف ہوگی لیکن یہاں نیچے میدان میں بھی تھوڑی سی برف ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹرپ ہے وہ سکسیسفل ہو گیا ہمیں تھوڑا سا انجوائی بھی مل گیا برف کی وجہ سے وقار صاحب آپ کے جوتے جو ہیں 800 روپے والے کیسے چل رہے ہیں ہاں یہ جوتے دیکھیں ہمارے جوتوں نے ہمیں بڑا کام دیا بہت اچھے ہمارے کام آئے ہیں جو ہم نے یہاں پہ آکے اپنا 800 روپےہ لگایا وہ ایک اسم کہا ہمارا انویسٹ ہو گیا ہمارا بیسٹ نہیں ہوا یہاں پہ برف تھی سلپری تھی کہیں پہ آئیس تھی تو اس وجہ سے سلپری بہت تھی تو اس وجہ سے ہماری تو بچے تو ہوگی ہے لیکن کاف صاحب ایک دفعہ گر چکی ہیں اچھا جی تو اگر آپ پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس طرح تو ایم سی ٹریول آگ جو گروپ ہے جس کے ساتھ ہم آئے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹریول ٹرپ آرینج کر سکتے ہیں ہر ویکنڈ پہ ان کے ٹرپس نکلتے ہیں تو پرائیوٹ ٹرپ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہترینی ویڈیو پرائیوٹ بہترینی ویڈیو پہ سکتے ہیں موسیقی